بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کماؤں با اہلوں السلام علیہ سید المرسلین وخاتم نبی ابل قاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وآلہ علیہ دیبین دائرین محمد 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 وفي كل وليان وآفذا وقائدان ودلیلان وآئنا حتى تشکنہو ارضکا تاوہ سلوات پڑے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو لوگدثم من لسانی یفقہو قولی اما بعد اللہ اسلکم علیہ عجرا اللہ المودت فی القربہ سلوات پڑے محمد وآلہ محمد دعا ہے پروردگاہ عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی اور عبادت کی خاطر ان مجالس میں آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیہ نصیب فرماتے ہیں آج تیسری نشست ہے مجلس کا مقصد یہ ہے کہ ڈیلی بیسس پر انسان اپنی انسانیت کا ثبوت دیتے ہوئے علم کو حاصل کرے صرف علم نہیں ایک ایسا علم جو علم میں نافع ہو جو مجھے فائدہ بھی دے دنیا میں کئی علوم ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو فائدہ نہیں دیتے وہ علم جو انسان کی شخصیت میں مدلاو پیدا کرے وہ علم جو انسان کے عقیدے کو مضبوط کرے وہ علم جو انسان کو قربے پروردگارِ عالم نصیب کرے آج ہم جو بھی ہیں رسولِ خدا کی وجہ سے ہیں مسلمان ہیں رسول کی وجہ سے نماز پڑھتے ہیں رسول کی وجہ سے سجدے کرتے ہیں رسول کی وجہ سے آج ہمارے گھروں میں یہ تمیز ہے کہ بیٹی کا عدب کیا ہوتا ہے بیٹے کا احترام کیا ہوتا ہے ماں کا مقام کیا ہوتا ہے باپ کا مقام کیا ہوتا ہے یہ سب کچھ ہمیں کس نے دیا رسولِ گرامی نے دیا پرنہ جب آپ عرب کی تاریخ پڑھیں اس پہ پورا عشرہ ہو سکتا ہے عربِ جاہلی پہ کہ عرب کیا کیا کرتے تھے اور رسول نے ان کو کیا کچھ نہیں سکھایا موٹی موٹی چیزیں سیدہ کے ختمے میں بھی ان کی طرف اشارہ آئے کہ وہ وقت یاد کرو کہ تم مکہ کی گلیوں میں کھڑے ہوئے گڑھوں میں نجس پانی پیا کرتے تھے میرے بابا تھے جس نے تجھے بتایا کہ نجاست کیا ہوتی ہے تحارت کیا ہوتی ہے تم اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے اگر کسی گھر میں بیٹی پیدا ہو تو باپ کے چہرے کی رنگت بتل جاتی تھی چہرہ سرخ ہو جاتا تھا یہ میرے بابا تھے جس نے تجھے بیٹیوں کی عزت اور احترام اور عورت کا وقار بتایا کہ کیا ہوتا ہے عرب کے اندر یہ تمیز نہیں تھی کہ نجس کیا ہوتا ہے پاک کیا ہوتا ہے آج آپ ویسٹن ورلڈ میں چلے جائیں تو وہاں کسی کو نہیں پتا کہ نجاست کیا ہوتی ہے وہ کہتے نجاست کو ٹشو سے بھی صاف کر لیا تو وہ چیز صاف ہو گئے آج ایک انپڑ مسلمان جو پہلی پاس بھی نہ ہوں لیکن اسے یہ تو پتا ہے نا کہ میں نے اپنی نجاست کو پانی کے ذریعے سے پاک کرنا ہے تو یہ علم کس نے دیا یہ طہارت کس نے دی یہ رسول خدا نے تھی کہتے ہیں مہینوں گزر جاتے تھے عرب نہاتا نہیں تھا تصوری نہیں تھا یہ جو ہے کہ وضو میں پاؤںوں کا دھونا کہاں سے شروع ہوا حالہ قرآن کہتا ہے کہ سر کو اور پاؤںوں کو وَمْ سَحُرُواُسَكُمْ عَرْجُلَكُمْ ان کو مسا کرو فرق شیعہ اور حل سنت کے وضو میں یہ ہے کہ وہ پاؤںوں کو واجب کی نیت سے دھوتے ہیں ہمارا یہ ہے کہ پاؤں میلے ہوں تو دھولو اگر میلے نہیں ہیں پاکو پاکیزہ ہیں جو رابیں اتار کے ان کو اوپر کیا کرو مسا کرو کیوں واقعاً نبی نے عربوں کو حکم دیا تھا کیونکہ ان کو عادت نہیں تھی جوتے اتارنے کی آتے تھے جوتوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے اور نماز پڑھتے تھے اور جب جوتے اتارنے پر آئے تو ظاہر ہے اتنے دنوں سے پاؤں دھوئے نہیں وہ جب جوتے اترے تو پاؤںوں سے بدبو آنے لگے اگلی صف کا بندہ ہو پاؤں میلے ہو پچھلی بندے کی تو نماز ہی چلی گئی پاؤںوں میں اتنی بدبو وہاں پہ حکم دیا کہ جاؤ مصطحب ہے پاؤں کو کیا کرو دھو کر آؤ اب کیونکہ ریگلر ہی ان کے پاؤں میلے ہوتے تھے مٹی کا زمانہ تھا آج کی طرح کوئی سپورٹ شوز ووز نہیں تھے جو رابوں کا سلسلہ نہیں تھا تو ایک طرح سے پابندی بن گئی کہ جیسے آؤ پاؤں دھولیے اور نماز میں کھڑے ہو گئے اب کرتے کرتے انہوں نے اس مصطحب کو کیا بنا دیا واجب بنا دیا تصور نہیں تھا نہانے کا اب ظاہر جزیرت العرب میں پانی کی خلت ایک ہی چشمہ جناب اسماعیل کی برکت سے بنا کہ پورا مکہ وہاں پہ آباد ہو گیا جہاں پہ پانی کی خلت ہے جہاں پہ نہانے کا تصور نہیں اب پانچ منٹ کے لیے سوچیں کہ رسول نے ایسی امت کو دن میں پانچ مرتبہ وضو کروا دیا یعنی پانی سے کھیلتے رہو کبھی ہاتھوں کو دھو کبھی چہروں کو دھو پھر جمعہ آیا کہ جاؤ غسل جمعہ کرو کبھی واجب غسل خواتین کے لیے کبھی واجب غسل مردوں کے لیے کہ یا رسول اللہ کوئی حاجت اللہ سے کچھ مانگنا ہے کہ جاؤ غسل حاجت پہلے بدن صاف کر پھر من کو صاف کر پھر پاک زبان سے اللہ کو بکار پھر دے خدا تیری دعا کو کیسے قبول کرتا ہے اپنی کتاب کے لیے کہا جب تک پاک و پاکیزہ نہیں اس کتاب کو کوئی مز نہیں کر سکتا پھر وہ طہارت ظاہری طہارت باطنی یہ بھی ان سب چیزوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ آج تم بڑے ناز سے میرے سامنے کھڑے ہو جہاں پہ کھڑے ہو یہ کس کا حسان تھا میرے بابا کا حسان تھا جس نے طہارت کا درس دیا جس نے عبادت کا درس دیا بشر اگر بشر ہے کس چیز کی وجہ سے فرق حیوان اور فرق انسان اگر ایک حیوان کو ایک انسان سے جدہ کیا جاتا ہے کہتے ہیں انسان کے پاس برین ہے انسان کے پاس عقل ہے انسان کا آئی کیو حیوان سے زیادہ تیز چلتا ہے انسان ایک موڈرن ورزن ہے اور اپڈیڈٹ ورزن ہے اس حیوان سے زیادہ ہے تو آپ کے پورے وجود میں اگر اعلیٰ ترین چیز ہے تو یہ آپ کی کھوپڑی ہے آپ کا دماغ ہے چوٹ لگی بندے کی یاد آج چلی گئی پتہ نہیں بی بی کون ہے والدہ کون ہے بیٹا کون ہے یاد آج نہیں تو انسان کسی کو پہ یہاں تک کہ اپنا نام بھی بندے کو یاد نہیں رہتا کئی الزائمر کے مریض ہوتے ہیں تو تمہاری عزت اور وغار ہے تمہارے دماغ کی وجہ سے پیشانی کی وجہ سے تب ہی کہا خبردار کبھی پیشانی کو اللہ کے علاوہ کسی کی دربار میں جھکایا نہ کرو سب سے بڑا گناہ جو اس زمانے کا انسان کرتا تھا اپنی پیشانی کو بتوں کے سامنے جھکایا کرتا تھا کبھی سورج کے سامنے کبھی چاند کے سامنے کبھی پتھر کے سامنے اور سب سے بڑا کمال جو رسول نے کیا ان کی پیشانی کو بتوں کے پاؤں سے اٹھا کر وحدہولہ شریک کی دربار میں جھکانے پر مجبور کر دیا کہ اپنی قیمت کو جان اپنی عزت کو جان اپنے وقار کو جان اب یہ نبی ہے قرآن کہتا ہے احسان کا بدلہ ہے احسان اگر میرا شکریہ کروگے بڑھا بڑھا کر دوں گا اگر کفران نعمت کروگے تو میرا عذاب بڑھا لفظ عذاب ہے میرا عذاب بڑا شدید ہے کسی کو کفران نعمت کرنے کی اجازت نہیں ہے سب سے بڑا احسان کس نے کیا مصطفیٰ نے کیا بت پرستی سے نکال کر وحدہولہ شریک کی دربار میں لائیا نجاستوں سے نکال کر تہارتوں کے میدان میں لائیا یہاں تک لکھا گیا کہ عرب اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کرتا تھا باپ نے دو شادیاں کی ہیں جو سوتیلی ماں ہے باپ مر گیا عرب اس سے نکاح کرتا تھا نبی نے آ کر بتایا کہ حلال رشتہ کیا ہوتا ہے حرام رشتہ کیا ہوتا ہے خالاؤں کی اپھیوں کی محرم رشتوں کی تمیز خدا نے بتائی یہ عرب کے اندر تمیز نہیں تھی یہ سب کچھ کس نے سکھایا رسول خدا نے سکھایا اب وہ رسول وہ امتہ وہ نبی جو یہ کہیں کہ لا نرید منكم جزائن ولا شکورا ہم نہ تم سے جزا چاہتے ہیں نہ ہم تم سے شکریہ چاہتے ہیں لیکن یہ واحد نبی ہے جس کو خدا حکم کر رہا ہے ورنہ نہ موسا نے جزا مانگی نہ عیسیٰ نے جزا مانگی نہ آدم نے جزا مانگی یہ حکم خدا ہے حبیب کہہ دیجئے قُلْ لَا سَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَى اگر عجرِ رسالت بنتا بھی ہے تو مال و دولت نہیں ہے وہ یہ ہے کہ میری آل سے کیا کرو مودت کرو میرے قربہ سے کیا کرو مودت کرو اب اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے کہ قربہ کون ہے سیغے مونس ہے واضح طور پر خدا بیان کر رہا ہے اگر قربہ میں آپ پزواج کو بھی ڈال دیں اولاد کو بھی ڈال دیں پھر بھی حسن و حسین تو قربہ میں آتے ہیں نا سیدہ فاطمہ تو قربہ میں آتی ہے نا تو یہ وہ عجرِ رسالت تھا جو عمت نے قربہ کے ساتھ کیا کیا ادا کیا میں نے کہا زندگی کا حدف اور مقصد یہ نسٹی تو آپ ویسے پڑھ رہے ہیں بچے تو خاتون ویسے پال رہی ہیں جوب تو آپ نے ویسے ہی کرنی ہے لیکن اگر اینکہ ولایت لگا کے اپنی زندگی کے کاموں کو کرو گے تم نے وہی مقصد پہ چلنا ہے جو مقصد انبیاء کا مقصد ہاں جوب کرو لیکن یہ نیت کرو کہ اس جوب میں اس کام میں میں دینِ خدا کی کیا مدد کر سکتا ہوں اس کام میں میں حجتِ خدا کی کیا مدد کر سکتا ہوں مودد محبت مودد اور اتمامِ حجت یہ موضوع ہے ہمارا کہ محبت کے بعد مودد ہے مودد جب اہل بیت سے ہو گئی تو آپ نے اتمامِ حجت کرنا ہے جس طرح سیدان اتمامِ حجت کیا بی بی نے اپنی ساری محبتیں کس پہ قربان کی علی ابن ابی طالب پہ قربان کی کہ اگر ولی پہ بات آ جائے تو خون بھی دینا سیکھو ولی پر بات آ جائے تو اس کے لیے دفاع میں کھڑا ہونا بھی سیکھو جب سیدہ اپنے پہلے امامِ زمانہ کے لیے اس طرح کھڑی ہو رہی ہیں تو آج ہم نے اپنے آقا کے لیے ہم نے اپنے مولا کے لیے کیا کیا اتمامِ حجت صرف سیدان نے نہیں کیا اتمامِ حجت قرآن نے بھی کیا ہے سورہ یہ نور قرآن کا بہترین ہر سورہ نور ہے لیکن جس سورہ کا نام ہی نور ہو وہ تو نور انعلا نور ہے اس سورہ میں خدا کل میں نے کہا تھا کہ دو چیزوں کے ذریعے اتمامِ حجت ہوتا ہے آج ذرا غور سے سنیے گا اس مجلس میں کئی ایسے مطالب ہیں جو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کام آئیں گے دو چیزیں اتمامِ حجت کرتی ہیں اتمامِ حجت یا علم کے ذریعے ہوتا ہے یا نور کے ذریعے ہوتا ہے مثلا دو مومنوں میں اختلاف ہو گیا آپ نے علمی طریقے سے دلائل دیئے کہ میں نے کہا کہ مثلا مولا علی کسی بھی مکتب سے ہو وہ اہلِ حدیث ہو وہ بریلوی ہو وہ کسی بھی مکتب سے ہو کوئی موضوع کے اعتبار سے اختلاف نہیں ہے کہ علی ابن ابھی طالب بہادر نہیں تھے ہر بندہ مانتا ہے کہ علی سے بڑا کوئی بہادر نہیں تھا وہ خیبر ہو وہ خندق ہو یعنی موضوعیت کے اعتبار سے علی بہادر ہیں لیکن علی ابن ابھی طالب کے علاوہ اگر کسی کو لائے جائے فلا بندہ بھی بہادر تھا تو ہو سکتا ہے مجمع سے کوئی کھڑا ہو جائے اور جنگی اہد کا واقعہ پورا پڑ دے بہادری آپ چار مقامات پہ کسی کی ثابت کر سکتے ہو لیکن ایک موضوع میں اگر وہ بہادر نہیں تھا میدان کو چھوڑ کے چلا گیا وہ خندق کا میدان ہو وہ خیبر کا میدان ہو لیکن کوئی ایک میدان آپ نہیں دکھا سکتے جس میں موضوع کے اعتبار سے اب اختلاف روایت ہو سکتا ہے کہ تلوار آسمان سے آئی کے نہیں آئی یہ ایک اختلاف آئی لیکن آج تک کوئی نہیں کہہ سکتا موضوع کے اعتبار سے ٹوپک کے اعتبار سے کلینوی طالب بہادر نہیں تھے یا کوئی آئے ایک ایسا واقعہ سنا دے جس میں مولا میدان کو چھوڑ کے چلے گئے ہوں لیکن سیکڑوں کے لیے سیکڑوں واقعات موجود ہیں کہ کئی مرتبہ میدان کو چھوڑ کے چلے گئے تو ہم موضوع پہ تو شک کر سکتے ہیں کہ کوئی تو میدان تھا کوئی چلا گیا تھا پہلی دعوت جب رسول نے دی حالانکہ مولا علی اندردالی کی ایج کتنی تھی اس وقت بھی علی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں جب آمر بلا رہا تھا کہیں محمد اے کوئی بہادر ایج اپنے مقابلے میں میں اس کا مقابلہ کروں گا اس وقت بھی نبی نے تین بار بلایا کہ کون ہے جس بدبخ کا مو بند کرے سارے تو موجود تھے لیکن بار بار کون کھڑے ہو رہے تھے علی ابن ابی طالب کہ یا رسول اللہ میں جانے کے لیے تیار ہوں تو یہ تواتر موضوع ہے کوئی سننی کوئی وہابی کوئی اہل حدیث انکار نہیں کر سکتا کلینوی طالب موضوع کے اعتبار سے کیا تھے بہادر تھے اسی طرح اسمت سیدہ طہارت سیدہ علم سیدہ موضوع کے اعتبار سے مدینہ کا کوئی شخص یہ نہیں بول سکتا کہ سیدہ علمہ نہیں تھی سیدہ زاہدہ نہیں تھی سیدہ احکام کو جانتی نہیں تھی ارے جو رسالت کے دربار میں بڑی ہوتی ہو اس کو کوئی فقہ اہل بیت کیسے سکھا سکتا ہے اس سے کوئی احکام کیسے بتا سکتا ہے تو موضوع کے اعتبار سے سیدہ کے بارے میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ علمہ ہیں یہ زاہدہ ہیں ایک مسئلہ فقہ ہی بتا دیجئے جس میں خدا نخواستہ علیہ عزباللہ سیدہ سے کوئی غلطی نکالی جائے تو موضوع کے اعتبار سے کوئی شک نہیں ہے ایک حجت حجت علمی ہے واقع مباحلہ میں رسول حجت کو تمام کرتے ہیں پہلے علمی مناظرہ ہوتا ہے دلائل دیتے ہیں لیکن جب ایک بندہ زد پہ آ جائے کوئی راستہ نہیں ہوتا پھر نبی دوسری حجت تمام کرتے ہیں کہ آؤ میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں اگر حق میرے ساتھ ہے یا حق تیرے ساتھ ہے ہم دونوں میں سے اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے اس پہ اللہ کی کیا ہوگی لانت ہوگی اور وہاں پر بھی ثابت ہوا سارے نجران کے مسیحی واقع مباحلہ میں نہیں آئے کیونکہ وہاں پر ان کو پانچ چہرے ایسے نظر آئے جو موضوع کے اعتبار سے ثابت تھا انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَجِّلْ فَرَجْهُمْ اب پروردگارِ عالم پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے بندوں پر حجت کو کیا کرے تمام کرے یہ نہیں ہو سکتا خدا حجت کو تمام نہ کرے ایک حجت حجت علمی دوسری حجت ہے جسے ہم کہتے ہیں حجت نور کل میں نے مثال دی کہ اگر بندہ کسی کمرے میں جائے پاؤں لگ جائے اور گلاس گر جائے اللہ کو بول سکتا ہے خدا یا میں نے دیکھا نہیں تھا لیکن اگر اس کمرے میں نور موجود ہو روشنی موجود ہو اور پھر بھی بندہ نہ دیکھے اور گلاس گر آئے تو قیامت کے دن یہ نہیں بول سکتا ہے کہ پروردگارہ میں نے دیکھا نہیں تھا یہ بار بار جو علی کا ہاتھ بلند کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ من کنت مولا فَهَذَا عَلِيٌ مَوْلَا یہ حجت کو تمام کیا جا رہا ہے کہ میں تمہیں دیکھا رہا ہوں قیامت کے دن یہ نہیں بولا کہ پروردگارہ میں نے دیکھا نہیں تھا یہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بار بار ایک دروازے پہ جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ بھی کیا ہے سنت ہے آج تک آپ نے اپنی بیٹیوں کو بولا کہ بیٹی آپ میری ماں ہو آج تک آج تک کوئی بولتا ہے مسلمان اپنی بیٹی کو پھئی نبی بول رہا ہے اور علیہ عزباللہ نبی کی سخن میں اور نبی کے الفاظ میں لہو نہیں ہوتا نبی جو بھی بات کرتا ہے وہ حکمت کی بات ہوتی ہے اس کا کیا مطلب امہ ابیہ کہ کل قیامت کے دن کج یہ نہ بولے کہ ہم مسلمانوں کی ماں ہیں تو افضل ہیں یہ تو میری بھی ماں ہے یہ فضیلت کس عورت کو ملی کہ اگر آپ مسلمانوں کی ماں ہو تو یہ مسلمانوں کے سردار کی بھی ماں ہے اس سے بڑا مقام تو کسی عورت کو نہیں ملا جو مصطفیٰ کی ماں کا مقام پہ بھئی ایک تو ماں ہے سببی جس نے پیدا کیا وہ تو پیدا کیا ماں بن گئی وہ بھی ایک مقام ہے لیکن جو سببی نہیں ہے بیٹی ہے لیکن نبی کہے کہ یہ میری کیا ہے ماں ہے تو امت کو ایک درس دینا چاہتے ہیں بات بتانا چاہتے ہیں برطرین جو حجت ہوتی ہے علم سے بھی زیادہ وہ حجت ہجت نور ہوتی ہے دکھایا جائے بتایا جائے اللہ کہتے اللہ نور السماوات والعرف خدا زمین اور آسمانوں کا کیا ہے نور ہے یہ اللہ نے حجت تمام کر دی کل بندہ قیامت میں یہ بولے خدا میں نے تجھے دیکھا نہیں تھا اللہ کہتے کہ میں نے حجت تمام کر دی اللہ نور السماوات والعرف نور کی کل میں نے کہتے ہیں کوالیٹی ہے نور خود نظر نہیں آتا پر جس پہ پڑتا ہے اسے دکھاتا ہے اس وقت نہ آپ میں نور ہے نہ مجھ میں نور ہے تو کہتے ہیں شیعہ علمہ نورانی ہوتے ہیں کوئی نورانی نہیں ہوتا یہ اور باتیں سنیوں کو لگتے ہیں چہرے کا اچھا ہونا اور ہے نورانی ہونا اور ہے آپ یہ بول سکتے ہیں کہ شیعہ علمہ کے چہرے بنسبت دوسروں کے تھوڑے خوبصورت ہوتے ہیں اس میں بھی اگر کسی کا چہرہ بدصورت بن رہا ہے تو خصور اس کا اپنا ہے اگر موچھیں رسول جیسی رکھی جاتی ہیں داڑی رسول جیسی رکھی جاتی ہیں تو بندہ ویسے ہی کیا لگتا ہے اچھا لگتا ہے بندہ خود اپنا چہرہ بگاڑ رہا ہے تو سارے اللہ کے بندے ہیں اب شیعہ سننی کی تو بات ہے ہی نہیں پھر تو بندہ نہیں ہالی ووڈ کے اور بتا نہیں کس کس کے ایکٹر آپ کو بہت زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے تو نہ سفیدی خوبصورتی ہو سکتی ہے نورانیت نہیں ہو سکتی نورانیت ایک اور چیز ہے نور کا مطلب کیا ہے ابھی آپ کو نور نظر نہیں آرہا میں آپ کو نظر آرہا ہوں آپ مجھے نظر آرہے ہیں آپ اپنی وجہ سے نظر آرہے ہیں یا نور کی وجہ سے نظر آرہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ساری لائٹز آف کر دی جائیں نور ہی چلا جائے گا نہ آپ مجھے نظر آئیں گے نہ میں آپ کو نظر آؤں گا تو نور کا کمال یہ ہے کہ نور خود نظر نہیں آرہا جہاں جہاں آپ کی آنکھ جا رہی ہے یا دیوار پہ ٹکرا رہی ہے یا ممبر سے ٹکرا رہی ہے یا آنکھ کی نظر مولانا سے ٹکرا رہی ہے یا میری آنکھیں آپ سے آپ کے بدن سے ٹکرا رہی ہیں جسے جسم کہتے ہیں مادہ کہتے ہیں مٹیریل کہتے ہیں مادے پہ جب نور پڑتا ہے تو مادہ خود کو کیا کر دیتا ہے ظاہر کر دیتا ہے تو نور خود نظر نہیں آتا پر کمال ہی ہے جس جس پہ پڑتا ہے اسے ظاہر کرتا جاتا ہے کہا اللہ نور و سماوات والعرض اگر خدا کا نور نہ ہوتا تجھے کائنات کیسے نظر آتی یہ دراخت یہ چرند یہ پرند یہ قندیل شمس و قمر یہ سب کچھ اگر تجھے نظر آ رہا ہے یہ کس کا نور ہے پروردگارِ عالم کا نور ہے اب خدا نے بھی کمال کر دیا سورہ یہ نور میں آیت ہے سورہ یہ نور کی 35 اب خدا بھی تو بتائیں کہ میرا نور کیسا ہے یہ تو شاید نیوٹن نے نوروں میں تفقیق کی کہ دنیا میں کلر کتنے ہوتے ہیں جو آرٹس پڑے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے سات کلر میں اس نے کہا کہ دنیا میں سات رنگ ہیں باقی جتنے رنگ ہیں وہ ان سات رنگوں کی آپس میں ملنے سے رنگ بنتے ہیں مثلا جو براؤن کلر ہے وہ خود بزاتے خود کلر نہیں ہیں جب چار پانچ کلر ملتے ہیں تو پھر کیا بنتا ہے براؤن بنتا ہے سفید کلر کی اپنی خوبی کالا کلر سارے کلرز کو اپنے اندر جذب کرتا ہے سفید رنگ سارے رنگ کو باہر کیا کرتا ہے دکھاتا ہے بہترین رنگ اگر کوئی ہے تو وہ رنگ سفید ہے سفید رنگ ہے کیونکہ اس میں یہ کوالیٹی ہے وہ سارے رنگوں کو باہر کیا کرتا ہے ظاہر کرتا ہے اب خدا نے کہا میں نور زمین و آسمان تو خدا تیرا نور کیسا ہے میرے اس آیت کی تفسیر سوائے اہل بیت نے کسی نے نہیں کی یعنی آج کسی مفتی محلوی کے پاس جائیے وہ یعنی ایک طرح سے اس کا مائنڈ ہنگ ہو جاتا ہے سمجھ نہیں آتی خدا کہنا کیا چاہ رہا ہے اور اللہ کہتا ہے میں مثالوں کے ذریعے تمہیں سمجھاتا ہوں اور میری مثالیں وہی سمجھتے ہیں جو صاحبانِ اقل ہیں اور مولا فرماتے ہیں اقل والا ہی علی کے ترکہ نوکر بنتا ہے عبرت اس کے لیے ہے جو صاحبِ اقل ہے تاریخ سے کوئی عبرت وہ مسلمان نہیں لے گا جو اقل والا نہیں ہے جو تاثب میں چلا جائے جو لڑائی میں چلا جائے جس میں سننے کی ظرف ہی جس مندے میں نہیں ہے آپ بولیں آؤ ہم چار کتابیں رکھتے ہیں چار باتیں کرتے ہیں یہ حق آپ کے ساتھ ہے یہ حق میرے ساتھ ہے لڑائی کس بات کی ہم قرآن کھولتے ہیں بغاری کھولتے ہیں مسلم کھولتے ہیں زاری کتابیں کھولتے ہیں تاریخ آپ کے سامنے امام ہوا سیاسا کو لے کر آتے ہیں حاکمِ نشابوری کو لے کر آتے ہیں ساری چیزیں لے کر آتے ہیں لیکن سننے کا ظرف اس بندے میں نہیں ہوتا جس میں عقل نہیں ہوتی تبھی عقل مند کی نشانی علمِ اخلاق میں جو امیر المومنین بتاتے ہیں فرماتے ہیں جس مومن میں اپنا عیب سننے کی صلاحیت نہیں ہے وہ کبھی ایمان میں ترقی نہیں کر سکتا تو میں بچوں کو جب آنوں کو ایک مثال دیتا ہوں تب یہ محصوم نے فرمایا المومن مرعط المومن مومن مومن کا کیا ہے آئینہ ہے اب آج تک آپ نے دیکھا کہ آپ آئینے کے سامنے کڑے ہو جائیں یہاں پہ مثلا کالک ہو رات کو سو رہے تھے بچے نے پین سے نشان کر دیا اب آئینے کو دیکھیں اور آئینہ بولے کہ یہاں کالا ہے یہاں نیلا ہے یہاں گندہ ہے اور آپ اپنی مٹھی بنا کے آئینے کو توڑ دیں کہ تو کون ہے مجھے بتانے والا آج تک کوئی کوئی ہے ایسا بے وقوف جس نے یہ بے وقوفی کی ہو یا بلی کی طرح اس آئینے کو نوشنل لگے کہ تو کون ہے مجھے بتانے والا کہ میرے چہرے پہ کیا ہے یہ بے وقوفی کوئی نہیں کرتا لیکن اس سے بڑی بے وقوفی ہم کرتے ہیں کوئی بولے نا کہ آپ کو غصہ بہتا آتا تو کون ہے مجھے بتانے والا کسی خاتون کو بولتے بھائی آپ غیبت بہت کرتی ہو آپ کون سی کم کرتی ہو وہ ہمارے سیاست دان آپ نے رشوت کی چوری کی کہ تم نے کون سی کم کیے میں نے دس لاکھ بنایا تو تو نے دس کروڑ بنایا یعنی صدھرنا نہیں ہے اگر کوئی عیب بتائے تو اس پہ اور غصہ کرنا معذو فرماتے ہیں شکریہ آدھا کرو اس بندے کا جو تجھے تیرا عیب بتائے ایک محفل میں بیٹھو ایک مندہ بولے اب عیب بتانا پھر محفل میں نہیں وہ پھر وہ بھی اس سے بڑا بےوقوف ہوتا ہے جو چار لوگوں کے سامنے عیب بتائے اگر کسی مومن ذہم دردی ہے تنہائی میں جاؤ بھائی یہ چیز آپ کی اچھی نہیں ہے یہ ایمان کو تباہ کر دے گی یہ علی سے دور کر دے گی نبی کا صحابی ہے لیکن بیوی کے ساتھ اخلاق برا تھا تو نبی نے فرما فشار قبر ہو رہا ہے حقوق العباد سے اللہ کبھی معاف نہیں کرتا مومن کا چہرے پہ ہمیشہ مسکرات ہوتی ہے افضلکم ایمانا احسنکم اخلاقا تم سے بہترین ایمان اس کا ہے جس کا برطرین اخلاق ہو بندہ نمازی ہو پر اگر اخلاق نہیں تو یہ نماز کسی کام کی نہیں ہے روزہ کسی کام کا نہیں ہے تبی میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا اخلاق اہل و بیت کو اگر آپ پڑھیں گے اللہ علم کی محبت سے اسی کے وجود سے اخلاق خداوندی نظر آتا ہے عبدیت عنی اجعلک مثلی میری اطاعت کر میں تجھے اپنے جیسا بنا دیتا ہوں تو یہ وجود جو خدا نے بنایا اقل مند بندہ سوچتا ہے اگر میجے کوئی عیب بتا رہا ہے المومن مومن مومن کا آئینہ ہے بیوی شوہر کو آئینہ بنا ہے شوہر بیوی کو بنا ہے بیٹا باپ کو بنا ہے دوست دوست کو بنا ہے اسی طرح وجود میں کیا آتی جائے گی بہتری آتی جائے گی اب خدا بتا رہا ہے مثال کے ذریعے سے اے خدا یا تیرا نور کیسا ہے فرمایا مثل نور ہی کمشکات میرا نور جو ہے وہ ایک چراخ کی طرح ہے کس کی طرح ہے چراخ کی طرح ہے دو لفظ ہیں یاد رکھیے گا مشکات چراخ زیا بھی روشنی کو کہتے ہیں سراج بھی روشنی کو کہتے ہیں یہاں پہ ایک نجومی موجزہ قرآن کا آپ کے سامنے رکھوں قرآن جب جب لفظ شمس کھلاتا ہے سورج تو سورج کے لیے جس روشنی کا اعلان کرتا ہے کہتا ہے سورج کے لیے لفظ زیا کو استعمال کرتا ہے لیکن جب چاند کا لفظ آتا ہے تو کبھی چاند کے لیے لفظ زیا کو استعمال نہیں کیا چاند کے لیے بولا یہ نور ہے کبھی نہیں بولا یہ زیا ہے کبھی نہیں بولا یہ سراج ہے حالانکہ اس زمانے کے عرب جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ چاند کی روشنی اپنی ہے ان کو نہیں پتا تھا وہ کہتے تھے چاند اگر چمک رہا ہے تو اس کی اپنی روشنی ہے لیکن قرآن نے اس زمانے میں یہ سائنٹیفکلی نکتہ بتایا کہا کہ چاند نورانی ہے لیکن چاند سراج نہیں ہے سراج عرب اسے بولتا ہے جس کا نور اپنا ہو سورج کا نور کیونکہ اپنا تھا اسے سراج بولا مشکات جس کا نور اپنا ہو لیکن اگر کہیں پہ لفظ نور آ جائے نا تو نور اسے بولتے ہیں جس نے کسی سے روشنی لی ہے اور کیا ہو گیا ہے نورانی ہو گیا ہے تو چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے سائنٹیفکلی نکتہ پروردگار عالم نے چودہ سو سال پہلے اس زمانے میں بتایا جو بچے سائنس پڑھتے ہیں یہ قرآن کا برطرین موجزہ ہے جو بتا سکتے ہیں کہا مسلو نوری ہی میرا نور ایک مشکات ہے مشکات وہ ہے جس کا نور اس کی اپنی ذات کا ہے کہیں اور سے اسے نورانی کیا نہیں گیا فیہا مسباح اس مشکات کے اندر اس چراغ کے اندر ایک مسباح ہے فانوس جیسے آپ بولتے ہیں اس کے اندر ایک مسباح ہے پھر کہا مسباح ہنل مسباح ایک مسباح نہیں ہے اس کے اندر کتنے مسباح ہیں دو مسباح ہیں میرے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا یہ دو مصبا کیا ہیں سلوات پڑے مولا کی شان فرمایا کمشکات فیہ مصباہ ان المصباہ دو مصباہ ہیں فی زجاجتن یہ دو مصباہ کس کے اندر ہیں لالتین کا تصور کیجئے اس کے اندر دو روشنیاں ہوں اور لالتین کے باہر کیا ہوتا ہے شیشہ ہوتا ہے شیشہ کیوں لگایا جاتا ہے وہ شیشہ ان دو نوروں کو کیا کرتا ہے باہر نور کو پھیلاتا ہے یہ شیشہ کا کمال ہے کہ اس چراغ کی مثال ہے اس چراغ کے اندر دو مصباہ ہیں اور وہ مصباہ ایک زجاجہ کے اندر ہیں زجاجہ شیشہ کو بولتے ہیں فانوس کا جو شیشہ ہوتا ہے اس کے اندر ہیں میرے امام فرماتے ہیں مولا یہ دو مصباہ کیا ہیں یہ مشکات کیا ہے فرمایا مشکات سے مراد ہماری دادی زہرہ ہے زہرہ کسے بولتے ہیں جو چیز نورانی ہونا ہے جو نور کو ظاہر کرے کہ ہماری دادی زہرہ ہے کہ مولا یہ دو مصباہ کیا ہیں مصباہ ان المصباہ کہ پہلے مصباہ حسن ہے دوسرے مصباہ حسین بن علی ہیں جب دو مصباہ ملتے ہیں تو مصباہین بنتے ہیں جب حسن و حسین ملتے ہیں تو حسنین بنتے ہیں اب آئیے رب دیجئے نبی کے حدیثوں سے قرآن کو کہ جب تک حدیث سے نہیں ملاؤ گے سمجھوئے یہ قرآن عبرت ہے یہ صاحبان عقل کے لئے اشارے دے رہا ہے مثالیں دے رہا ہے فرماین ہدایت بھی ہے کشتی بھی ہے نتیجہ یہ ہے کہ یہ تجھے نجات دلائے گا مصباہ روشنی روشنی میں ہدایت ملتی ہے مطلب حسین خود کشتی کو چلانے والے بھی ہیں حسین خود راہ دکھانے والے بھی ہیں اور حسین خود جنت تک پہچانے والے بھی ہیں تینوں چیزیں ہیں ایک مرتبہ کشتی ہے پر نور نہیں آپ کشتی میں سوار ہیں کوئی روشنی نہیں پتا نہیں شرق کی طرف جانا ہے غرب کی طرف جانا ہے لیکن اگر حسین کی کشتی میں سوار ہوگے تجھے پتا ہے جانا کہاں ہے اب یہاں دو سوار ملیں گے کچھ وہ جو خلافت کی کشتی پر ہیں کچھ وہ جو امامت کی کشتی پر ہیں خلافت کی کشتی بھی بڑی اچھی ہے لیکن سوال یہ اس میں مصباہ ہے کہ نہیں مصباہ کا مطلب روشنی بھی ہے نا آپ گاڑی پر بیٹھ رہے ہیں دھوپ پندیر آئے گاڑی کے ہیڈ لائز کام نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو پتا نہیں راستہ کہاں جانا ہے تو حسین مصباہ بھی ہے یعنی روشنی بھی رکھتے ہیں کشتی بھی ہیں اور وسیل یہ نجات بھی ہیں اللہم صلی علیہ محمد سورہ نور 35 نمبر آیت کا نمبر یاد رکھئے گا فیہ مصباہ ہن المصباہ اس میں دو مصباہ ہیں فی زجاجتن ایک شیشے کے اندر ہیں اب خدا کہتا ہے فی زجاجتن زجاجت اللہ نے ذکر کیا شیشے کے اندر ہیں پھر دوبارہ کہتا ہے عربی میں جب علف علام لگتا ہے نا یہ کسی چیز کی تعریف کے لیے بیان ہوتا ہے اس کے مقام کو بیان کرنے کے لیے بیان ہوتا ہے ایک بار بولا کہ وہ دو مصباہ کس کے اندر ہیں ایک شیشے کے اندر ہیں فانو اس کے اندر ہیں پھر کہتا ہے از زجاجت کیسا شیشہ ہے یہ کیسا بہترین شیشہ ہے یہ کہ انہا کوکب اندری ایسا شیشہ ہے جیسے ایک چمکتا ہوا ستارہ کہ ماسو فرماتے ہیں زجاجت سے مراد ہماری ماں فاطمہ ہے اللہ تعریف بیان کرے کہ انہا کوکب اندری یہ ایک ایسا شیشہ ہے جیسے آسمانوں میں ایک چمکتا ہوا ستارہ من شجرت مبارکہ یہ کس سے ہے ایک مبارک شجر سے ہے اب مبارک شجر کا ذکر خدا بند مدعال پھر کسی اور صورت میں حضرت ابراہیم کے لیے فرما تھا کہ ابراہیم ہم نے تجھے برکت دی کس کے ذریعے سے مبارک شجر سے ہم نے تجھے اسماعیل سے برکت دی کس کے ذریعے سے دو شجر ہے نا شجر مبارکہ اور شجر ملعونہ ایک وہ شجر ایک وہ درخ جس پر اللہ کی لانت ہے دوسرا وہ درخ جس پر خدا نے کیا کی ہے مبارک بھولا ہے جو بابرکت ہے اے حبیب جو یہ مزاق اڑاتے تیری اولاد نہیں ہے میں تیری نسل کو برکت دوں گا لیکن تیری دشمن کی نسل کیا ہے دن بریدہ ہے یہ وہ شجر ہے جسے خدا نے کیا دی ہے مبارک بنایا ہے تو دو حضرت ابراہیم کی نسل میں سے دو شاخ نکلے نا مبارک درخت ہے ابراہیم ایک درخت ہے دو شاخیں نکلیں ایک بنی اسرائیل کی ایک بنی اسماعیل کی اب درخ میں شاخیں ہیں لیکن پھل نہیں ہے درخ مبارک کب بنتا ہے جب پھل دار ہو شاخیں بڑھتی جائیں بڑھتی جائیں بڑھتی جائیں پر اس میں پھل نہ ہو تو اس درخت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس درخ کو خدا نے برکت دی کس سے نسل بنی اسماعیل سے اب عرب جب آگے بڑھنے لگے یہاں بنی اسرائیل بنے یا بنی اسماعیل بنے یا عرب بنے پھر کچھ ادنانی بنے کچھ قریش بنے کچھ غیر قریش بنے کچھ حاشمی بنے کچھ غیرے حاشمی بنے اب بعض اوقات جو ایگری کلچر کا کام جانتے ان کو پتا ہے درخ جب پھل نہیں دیتا تو درخ میں ایک پیوند کاری کی جاتی ہے اس پیوند کاری کے نتیجے میں پھر درخ کی ایک اور نئی شاخ نکلتی ہے علماء فرماتے ہیں اس درخ کو اللہ نے ایک پیوند لگایا علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے پھل نکلے حسن اور حسین کے صورت میں اور پیوند کاری کے لیے بھی ضروری ہے پیوند وہ لگتا ہے جو جنس اسی درخ سے مماثلت رکھتی ہو تب ہی فرمایا یا علی انا وعلی من شجر واحد میں اور علی ایک ہی درخ سے ہیں وسائر الناس میں شجر شتا لیکن جتنے دوسرے لوگ ہیں ان کا درخ مصطفیٰ کے درخ سے ملتا نہیں ہے کبھی فرمایا میں تنا ہوں درخ کا اور فاطمہ کیا ہیں شاخ ہیں اس شاخ میں پیوند کاری ہوئی اور پھل کی صورت میں نکلے حسن اور حسین کی صورت میں نکلے سلوات پڑے محمد وعال محمد اب یہاں پہ بہترین اللہ اتنے اشارے دے رہا اگر معصوم کی روایات سے ملاتے جائیں فرمایا ایک شجر ہے مبارک ہے وہی حضرت ابراہیم قرآن بول چکا کہ یہ شجر مبارک کا ہے نسل کونسی ہے اسماعیل کی ہے اسحاق کی نسل میں بھی انبیاء آئے بعض یہ اختلاف حضرت اسحاق کو بھی اللہ نے امامت نصیب کی لیکن وہ شجر وہیں پہ رک گیا یہ وہ شجر ہے جو مہدی کی صورت میں آج تک آپ کو کیا آ رہا ہے بنیاد کون ہے سیدہ فاطمہ بنیاد کون ہے بی بی ہیں اللہ ذکر بھی کرتا ہے زجاجہ کا ذکر کرتا ہے تب ہی جو سلوات خاص ہے وہ ہم سیدہ پہ اللہم صلی علا فاطمہ یہ نہیں کہا رسول پر اللہم صلی علا فاطمہ وَأَبِيهَا ان کے بابا پر وَبَنِيهَا ان کے بچوں پر وَبَعْلُوهَا ان کے شوہر پر آخری جملہ وَسِرِّ الْمُسْتَوْتَعِ فِيهَا اور اس راز پر اس ودیعتِ الٰہی پر جو ہم نے اس بی بی کے اندر چھپا کے رکھا ہے کہ یہ سرِ مُسْتَعِدَى کون ہے کہ یہ وجودِ امامِ زمانہ ہے سلوات پڑھے مولا کی شاند وَسِرِّ الْمُسْتَعُودَ عِفِيهَا اور جنابِ نرجس خاتون کا جب زیارت نامہ پڑھیں گے اس بی بی کے لیے بھی یہی ہے کہ یہ سرِ مُسْتَعِدَى کہاں سے ہے یہ بھی نرجس خاتون سے ہے لیکن بنیہ کون ہے سیدہ فاطمہ تظارہ ہے تبیہ کربلا کے میدان میں حضرتِ عباس اپنے بھائیوں کو جمع کرتے ہیں کہ خبردار کبھی ذہن میں یہ بات بنا آئے ہم حسین کے بھائی ہیں یہ صحیح ہے کہ ہم سب علی کے بیٹے ہیں لیکن فرق ہے وہ فاطمہ کا بیٹا ہے ہم بی بی کی کنیز کے بیٹے ہیں اصل جو شراخت مل رہی ہے وہ کس کے ذریعے مل رہی ہے سیدہ کے جیسے آپ سید بولتے ہیں سید کسے بولتے ہیں طرفین والا ہونا جس کی نسبت سیدہ سے امامت کس کی نسل میں مولا علی کے بیٹے اور بھی ہے لیکن انہیں امامت نہیں ملتی امامت کسے مل رہی ہے جو ڈیول ہو یعنی سیدہ کی نسل سے ہو بیس اللہ نے کسے بنایا سیدہ فاطمت و زہرہ اب جملہ معصوم کا سمجھ آتا ہے نا کہ نحنو حجج اللہ ہم اللہ کی طرف سے حجت نہیں لیکن ہماری ماں ہم سب پر حجت ہے تبیہ میرے چھٹے امام فرماتے خاسموں اے مومن اے مسلم اے شیاء اگر کوئی تمہارے ساتھ مناظرہ کرے بحث کرے ولایت پر ولایت اہل بیت پر تو معصوم سے کہا مولا کس بات پہ ہم ان سے مناظرہ کریں مباعثہ کریں کہ خاسموں بے انہا انزلنا اگر مخاسمہ کرنا ہے بات چیت کرنی ہے تو انہا انزلنا سے کرو کہ مولا انہا انزلنا کیا ہے کہ انہا انزلنا ہماری ماں فاطمہ کا ایک لقب ہے یعنی اللہ نے اگر مؤمنوں پر مسلمانوں پر اگر حجت کو تمام کیا تو کس کے ذریعے سے کیا بی بی سیدہ فاطمہ زہرہ سے کیا علی کے گھر پہ ہم لاہو کوئی بول سکتا ہے حسنین علی کے بیٹے تھے مولا علی کو اگر ہاتھوں میں رسیہ باندھ گا علی کو لے گئے نبی کا دامات تھا لیکن بات جب سیدہ پہ آتی ہے یہ تو نبی کی بیٹی ہے یہاں پہ حجت کو کیا کیا جاتا ہے تمام کیا جاتا ہے یہ شجرہ مبارکہ ہے زیتونی یہ شجرہ کون سا ہے زیتونی شجرہ ہے زیتون انگلیش میں آلیف کو بولتے ہیں پھر کہیں پہ وَتْتِينِ وَالزَّيْتُون وَتُورُ سِنِين وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِين مجھے قسم ہے زیتون کی مجھے قسم ہے انجیر کی مجھے قسم ہے تور سینہ کی مجھے قسم ہے اس بلد امین کی میں نے کئی سال پہلے مجلسوں میں کہا تھا میں نے کہا اگر آپ سے کوئی قرضہ لے اور آپ اسے بولیں کہ بھائی قرضہ واپس کروگے وہ بولے ہاں دے دوں گا اور آپ بولیں قسم اٹھا مجھے تیری باتوں پر یقین نہیں اور وہ کہے مجھے قسم ہے آلو کی یہ قرآن ہے اس میں نظم ہے اس میں ضبط ہے یہ کتابِ اعجاز ہے اس کا ایک جملہ بغیر دلیل کے نہیں ہے آج تک آپ سے کسی نہ آپ کو قسم امرود کی میں آپ کے پیسے دے دوں گا اللہ قسم کھا رہا ہے اَعْقَلُ الْعَقِلِينَ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ بہترین مثالے دینے والا کہے رہے قسمِ آلو کی قسمِ انجیر کی چلو بلدِ امین تو سمجھ میں آتا ہے تورِ سیرہ تو سمجھ میں آتا ہے یہ انجیر کیا ہے یہ زیتون کیا ہے اب رجوع کروگے نا حلو بیت کے پاس امام نے فرما ہے زیتون سے مراد حسین ہے تین سے مراد حسن ہے اور یہاں پہ کیا کہا یہ شجرہ ہے یو قدو وَقَدَ عربی کا لفظ ہے عرب اگر روشنی عرب اگر روشنی کو جانتے تھے وہ آگ سے جانتے تھے اب اس زمانے میں بلب تو تھا نہیں عرب اگر روشنی جانتے تھے وہ کہتے تھے روشنی ہوتی آگ میں آگ ہی جلتی تھی روشنی ہوتی تھی وَقَدَ کہتے ہیں کسی بھڑکتی ہوئی چیز کو جلتی ہوئی چیز کو اللہ کہتا ہے یو قدو یہ نور ایسا ہے جو جلتا رہتا ہے ایک شجر کا ہے جو زیتونی ہے شرقی نہیں ہے غربی نہیں ہے زیتونی ہے اور مولا نے کہا کہ زیتون سے مراد حسین ہے انجیر سے مراد حسن ہے مطلب یہ شجر اگر بڑھے گا تو کس کی نسل سے بڑھے گا حسین ابن علی کی نسل سے بڑھے گا قرآن کے بڑے بطن ہیں اب یہاں پر بھی علماء نے ایک تحقیق کی ایک نکتہ نکالا کہ دیکھئے بڑا عجیب فلسفہ قرآن امام حسن کے لیے لفظ مثلا انجیر امام حسین کے لیے لفظ زیتون کہ انجیر اور زیتون میں ایک چیز آپ دیکھیں گے انجیر کے اندر گھٹلی نہیں ہوتی زیتون کے اندر گھٹلی ہوتی ہے دونوں پھل مبارک ہیں لیکن ایک کے اندر گھٹلی موجود ہے دونوں علی کے بیٹے ہیں لیکن نسل کس سے بڑھ رہی ہے زیتون سے بڑھ رہی ہے جس میں گھٹلی ہوتی ہے اسی سے کیا ہوتی ہے امامت کی نسل جو ہے وہاں سے بڑھ رہی ہے دوسرا اجاز جاپان کے دو ڈاکٹر جنہوں نے بڑی ریسرچ کی ریسرچ کرنے کے بعد یہ قرآن کی آیت و تین و زیتون ان کو بھیجی گئی اور اس آیت کے سننے کے بعد وہ مسلمان ہو گئے انہوں نے کہا کہ دنیا میں وہ کون سے پھل ہیں جن میں جوانی کا پروٹین پایا جاتا ہے یہ جن کو جوان ہوئے نا ان کے لیے بیان کر رہا ہوں جن کو جوانی کا بھوت سوار ہے کہ جن کو جوانی کا پروٹین وہ کون سے پھل ہیں اب کوئی بندہ کہ سیب کھاؤ اس میں پروٹین ہے مثلا کسی میں ویٹمین ہی ہے بی ہے جو بھی ویٹمینز ہیں وہ کون سے پھل ہیں جن میں جوانی کا پروٹین پایا جاتا ہے بڑی ریسرچ کرنے کے بعد ان کو دو پھلوں میں یہ پروٹین بلا کہا ایک پھل ہے زیتون ایک پھل ہے اجیر مقدار بھی بتائی کتنی مقدار میں زیتون کھایا جائے کتنی مقدار میں جیر کھایا جائے مجھے یاد نہیں لیکن عدد وہی تھا کہ جتنی مرتبہ قرآن نے لفظِ زیتون ذکر کی ہے اتنی مرتبہ زیتون کھاؤ جتنی مرتبہ لفظِ انجیر ذکر کی ہے اتنی مرتبہ ڈیلی بیسز پر انجیر کھاؤ تو آپ کی بوڈی میں جوانی کا جو پروٹین ہے یہ بھی ایک ریسرچ ہے آفٹر فوٹی اور فوٹی ٹو آپ کا جوانی کا جو پروٹین ہے وہ بننا بند ہو جاتا ہے جب وہ بننا بند ہو جاتا ہے تو بندہ بوڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے سر کے بال صفید ہوتے ہیں ہڈیاں جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ موت آتی ہے یہ بھی ایک دلیل ہے اگر خدا کسی بندے کو ہزار سال سے زیادہ زندہ رکھنا چاہے اس کے پروٹین کو ختم ہی نہ کرے مطلب یہ میڈیکلی پروڈ ہے کہ اگر وہ پروٹین انسان کی ختم نہ بنتی رہے تو انسان جبان رہے گا اب کسی مسلمان نے یہ دونوں قرآن کی آیت کہ قرآن میں اللہ نے دونوں پھلوں کو آج ذکر ساتھ کیا ہے کہ وہ تین و زیتون مجھے قسم تین کی مجھے قسم زیتون کی اور جب انہوں نے یہ قرآن کی آیت پڑھی وہ کیا ہو گئے مسلمان ہو گئے تو میں نے کہا کیا کرم ہے رسول کا فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن حسین جنت کے سردار نہیں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں میں کہتا ہوں جو ان کے نام کے پھل کھائے ان کا جسم جوان رہتا ہے جو ان کو مانے وہ جنت میں جوان ہو کر جاتا ہے یہ وہ بطن قرآن ہے جو پروردگار عالم سمجھانا چاہتا ہے کھانے سے بندہ جوان ماننے سے جنت میں جوان دونوں جوانی اگر ملنی ہیں تو درے اہلی بیت سے ملنی ہیں اب دوسری دلیل کہ یہ شجرہ کیا ہے زیتونیہ ہے لا شرقیت ولا غربیہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے اب شرقی سے مراد کیا ہے ایک مرتبہ قرآن مجید نے کہا نا کہ لا يمسوه الا المتحرون اس کا بعض لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ سوائے پاک اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا یہ خدا خبر دے رہا ہے یہ لا لائے ناہیہ نہیں ہے لا نافیہ ہے خدا خبر دے رہا ہے کہ کچھ ایسے متحر ہیں کچھ وہ ہیں جن کو میں نے کیا کر دیا ہے پاک و پاکیزہ بنا دیا سوائے ان کے قرآن کے بطن کو کوئی سمجھ نہیں سکتا اگر قرآن کی تفسیر سمجھ نہیں ہے تو وہ کلامِ ماسوم ہمیں سمجھا سکتا ہے سلوات پڑے محمد و آل محمد بس مختصر کروں اب مکانِ شرقی اور مکانِ غربی حضرت مریم خدا نے کہا من اہلہا مکانا شرقیا جب حضرت جبرائیل آئے بشرن سویہ بی بی مریم سے آکر بات کی تو خدا نے کہا کہ مکانِ شرقی کی طرف چلے جاؤ کہ یہ جو شجر ہے نہ جو زیتونی ہے یہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے شرقی مقام وہ تھا جہاں پہ حضرت عیسیٰ پیدا ہوا ہے پھر حضرت سور قصص میں 144 میں کہا کہ مَا كُنتَ بِجَانِ بِالْغَرْبِی اِذْ قَضَيْنِ الٰمُوسَ الْأَمْرِ اے حبیب تم وہاں نہیں تھے کہاں پر جانِ بِالْغَرْبِی میں نہیں تھے جہاں پہ موسیٰ تھے موسیٰ مطلب یہودیت عیسیٰ مطلب مسیحیت شرق میں مسیحیت غرب میں یہودیت فرمائے یہ جو درخت ہے نہ شرقی ہے نہ غربی ہے یہ درخت نہ مسیحی ہے یہ درخت نہ یہودی ہے بلکہ یہ درخت زیتونیہ ہے مطلب یہ درخت حسینیہ ہے اس درخت کو مسیحیت میں تلاش نہ کرنا اس درخت کو یہودیت میں تلاش نہ کرنا یہ وہ درخت ہے اسے میں نے کیا بنایا ہے زیتونیہ بنایا ہے اب پروردگار عالم کہتا ہے وَلَمْ تَمْسُسُهُ نَارٌ یہ درخت ایسا ہے جس کا زیت جو ہے نا زیت کہتے ہیں تیل کو يَقَادُ زَيْتُهَا يُضِيء اس کا جو زیت ہے نا تیل ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتا اس کے اندر ہی انرجی ہے یہ اپنے زیت سے پورے عالم کو کیا کرے گا نورانی کرے گا يَحْدِ اللَّهُ لِنُورِهِ مَنِيَشَا خدا اس کے نور سے جسے چاہے گا ہدایت دے گا میرے معصوم فرماتے ہیں یہ جو زیت جسے بولا گیا نا فرما اس زیت سے مراد يَحْدِ اللَّهُ اے خونِ حُسَيْن خونِ حُسَيْن کے ذریعے سے اور یہ خون کی حرارت کبھی بجھنے والی نہیں ہے ہر سال محرم بناتے ہو کتنے لوگ اس فرشِ عزا سے حسینی بنتے ہیں واللہ اگر مکتبِ علبیسِ کربلا نکال دو کچھ بچتا ہی نہیں ہے یہ ٹی وی کا ماحول میڈیا کا ماحول بے حیائی اور یانی فہاشی اسکول سسٹم حکمران یہ ظلم و تاغوت کا نظام قرآن کہتا ہے یہ وہ نور ہے یہ وہ زیت ہے کہ خدا جس کے ذریعے سے کیا کرتا ہے ہدایت کرتا ہے اس کو کبھی حالکہ تیل کو آگ پکڑتی ہے لیکن اس تیل میں جو روشنی ہے وہ آگ کی وجہ سے نہیں ہے اس کی اپنی ذات کی وجہ سے ہے تیل کی روشنی میں اب اگلی آیت میں خدا پکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں یروید و یطفہ و نور اللہ جو اللہ کے نور کو پھونک مار کے خاموش کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا یہ نور تمہاری ہلکی پھلکی پھونکوں سے خاموش ہونے والا نہیں ہے خدا جانتا ہے اس نور کو تمام کیسے کرنا ہے وہ ظہور مہدی سے تمام کرے گا وہ حجت خدا سے تمام کرے گا جسے چاہتا ہے خدا ہدایت دیتا ہے اب یہ خون امام حسین ہے جس کے ذریعے سے آج پوری کائنات میں کیا مل رہی ہے ہدایت مل اگر کربلا نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں اگلی آیت کچھ ایسے گھر ہیں جن میں اللہ کا کیا ہوتا ہے ذکر ہوتا ہے پھر حضرت ابراہیم کے لیے بھی کہا ابراہیی انبیاء کے گھر ہیں یا اولیاء کے گھر ہیں جس میں کیا ہوتی ہے تسبیح خدا ہوتی ہے اب عجیب کمال ہے کہ اس روایت کے جو راوی ہیں وہ خلیفہ اول ہیں اللہ کو بتائے کہ میں نے حق کس زبان سے بلوانا ہے خلیفہ اول ہیں رسول سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کچھ ایسے گھر ہیں جس میں اللہ نے ارادہ کیا کہ ان گھروں سے اللہ کی تسبیح کی آباز بلند ہوگی اللہ کے ذکر کی آباز بلند ہوگی یہ کس کے گھر ہیں پہلے خلیفے جناب عباب عقر رسول سے پوچھ رہے ہیں رسول فرماتے ہیں وہ گھر انبیاء کے گھر ہیں وہ گھر رسولوں کے گھر ہیں جب یہ سنا تو پہلے خلیفے نے علی اور فاطمہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا کہا یا رسول اللہ یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے جس کے لئے آیت ہے آپ نے کہا انبیاء کے گھر ہیں رسولوں کے یہ گھر بھی اس گھروں میں شامل ہیں کہ یہ گھر ان سب گھروں کے اوپر ہے تم اس گھر کی پو بات پر رہے ہو یہ گھر ان سب گھروں کے اوپر ہے تب ہی امام حسین حسین سے روایت آئے کہ ہماری آنکھ جب بھی رات کو کھلتی تھی ہم نے اپنی اممہ کو یہاں رکو میں دیکھا یا سجدے میں دیکھا تب ہی شبہ آشور بھی یہی ہے امام حسین کیا فرماتے ہیں ایک رات کی محلت کس لیے تسبیح خدا کے لیے لشکر یزیدی کیا کہتے ہیں ہمیں حسین کے لشکر سے تسبیح الہی کی آواز ایسے آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیاں اپنے چھتے پہ آواز کرتی نظر آتی ہیں اب یہ کوئی لوگ کون ہیں خدا فر نشانی بھی بتاتا ہے جن کے گھروں میں اللہ کا ذکر ہے اگلی آیت یہ وہ ہیں یہ وہ مرد ہیں وہ لوگ ہیں جن کو تجارت بزنس دنیا داری اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی یہ وہ ہیں جن کو تجارت خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی یہاں پہ یہ آیت تھی چار پانچ سوروں کے بعد آتا ہے سور جمعہ وَإِذَا رَأُوا تِجَارَتَنَوْ لَهُونَ انْفَذُوا إِلَيْكَ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا شانِ نُزُول رسول جمعہ پڑھا رہے تھے کچھ تاجروں کے قافلے شہر میں پہنچے نبی کا جمعہ چل رہا ہے اور جب تجارت پہنچے تھے انہوں نے اپنے سامان کھولا بسٹے کھولے اور بولی لگنا شروع ہو گئی مال سستہ بکرہ ہے نبی کے جمعہ میں جتنے لوگ تھے سارے چلے گئے خرید و فروخت کے لئے اور مسجد میں چار یا چھے لوگ باقی رہے ہیں اللہ نے پہلے ذکر کیا کچھ لوگ ایسے ہیں پہلے تو بتایا یہ کن کے گھر ہیں پھر کر کے بتایا کہ وہ لوگ کون ہیں جو تجارت کے پیچھے جاتے ہیں اور وہ لوگ کون ہیں جو مسجد میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نظرات تھے یہ بھی حدیث میں موجود ہے وہ کون تھے جو مسجد میں پروردگار عالم کا ذکر کر رہے تھے ایک تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی جو ترتیب ہے وہ شان نزول کے مطابق نہیں ہے پہلے ہی ہم سور بخرا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اگر شان مولالی بن عبی طالب کا مارے عقیدہ ہے کہ مولا کے پاس جو قرآن مولا نے ترتیب دیا تھا یہ تحریف نہیں ہے شان نزول کے مطابق مولا نے تاکہ سمجھ آئے پہلی آیت کیا تھی دوسری آیت کیا تھی ایک نیا بننا مسلمان بننا چاہتا ہے اسے شروع میں سور بخرا پڑھاتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا اس کے لئے تو یہ ہے ان آیتوں کے ذریعے سے اسلام کو سمجھے گا تو شان نزول کو اگر سمجھیں گے سور بخرا میں خدا کیا کہتا ہے نماز قائم کرو مومن کون ہے جو زکاة دیتے ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں لیکن آگے آتے ہیں خدا کہتا ہے اللہ نشانی دے رہا ہے کس نے رکو میں زکاة دی علی ابن ابی طالب نے پھر کہتا ہے کبھی نہیں کہا سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں پہلے کہا ور کا امر راکیم یہاں پہ نماز جماعت کا بھی ایک پوائنٹ نکلتا ہے کہ آپ جماعت میں کب شریک ہوتے ہیں سجدے میں یا رکو میں چار لوگ نماز پڑھ رہے ہیں مجھے کب بتا چلے گئے ہیں جماعت ہیں یا فرادہ ہیں اگر رکو میں ساتھ جا رہے ہیں کوئی شامل ہو رہا ہے تو بتا چلتا ہے بندہ کیا ہے جماعت میں اور خدا اشارہ دے رہا ہے مولا علی نے زکاة کس میں دی رکو میں دی اشارہ بھی دے رہا ہے مومن وہ ہے جو زکاة دے اور تجھے کن کے ساتھ ہونا ہے جس نے رکو کی حالت میں زکاة دی اس سے بہتر اشارہ پروردگارِ عالم تو نہیں کر سکتا کسی مومن نے کہا مولانا یہ تو بات ہے نور کی ظلمت کی بات بھی ہو جائے اور یہ آیت کسی موجزے سے کم نہیں ہے نور کی آیت تھی 35 ظلمت کی آیت ہے 40 میں ترجمہ کروں گا سمجھنا عقل مندوں کا کام ہے کھولوں گا میں بات کو نہیں مسائل نہ آپ کے لئے کھلیں نہ ہمارے لئے بنیں یہ قرآن کی آیت ہے اللہ کہتا ہے نور کیا ہے او کذلمات وہ تو نور تھا اب سنو ظلمت کیا ہے مثال دے رہا ہے خدا بھی ڈائریکٹ نہیں بتاتا قرآن مثال سے سمجھاتا ہے کہی ہوگی تھی مولا علی کا نام کیوں نہیں آیا میں نے عشرے میں کہا تھا میں نے کہا علی کا نام خدا دے دیتا بارہ اماموں کے نام اللہ قرآن میں بتا دیتا تو علی کے سارے دشمن اپنے بچوں کے نام بھی وہی رکھ لیتے تو اللہ نے کہا نام نہیں بتاؤں گا صفت بتاؤں گا صفت کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا علی کے سخاوت کا مقابلہ کون کرے گا علی کے علم کا مقابلہ کون کرے گا حسین کے صبر کا مقابلہ کون کرے گا سیدہ کے زہد کا مقابلہ کون کرے گا اب سنو ظلمت کیا ہے یہ نور تھا اس کے مقابلے میں اوک ظلمات فی بحر لجی ظلمت کی مثال ایک سمندر کی طرح ہے کراچی والے بہتر سمجھیں گے فی بحر لجی ایک ایسا بحر ایک ایسا سمندر جو بہت گہرا ہے بے انتہا گہرا ہے یغشاہ موجن ایک تو گہرا ہے دوسرا اندھیرے میں ہے ظلمت میں ہے کبھی بیچ سمندر میں آپ دیکھیں خوف آتا ہے انسان کو کشتی میں اندھیرہ ہی اندھیرہ اور اتنی گہرائی کے بندہ پریشان کہ گہرا بھی ہے ظلمت میں بھی ہے اور موجن من فوقح اس کے اوپر ایک موج ہے جیسے اردو میں ہم لہر بولتے ہیں ایک موج ہے وہ بھی ظلمت کی ہے سمندر گہرا اس کے اوپر ایک موج فوقحی موجن پھر اس کے اوپر دوسری موج ہے پہلی موج مطلب جب ظلمتیں اتنی بڑھ جائیں اور اگر ہاتھ بھی نکلے تو وہ ہاتھ اتنا کارامد نہیں ہوتا کیونکہ ظلمتیں اتنی پھیل چکی ہیں ان ظلمتوں سے اگل کوئی ہمیں نکال بھی سکتا ہے تو وہ ہے یہد اللہ من نور اور وہ نور ہے امام زمانہ کا نور سلوات پھڑے محمد وعالی پھر اگلی آیتوں میں ہے کہ لوگ چاہتے اللہ کے نور کو مٹا دیں لیکن خدا اس نور کو تمام کرتا ہے یہ شجرہ جو شجرہ تیبہ ہے ہمیشہ باقی رہتا ہے قرآن نے سراحتا اہل بیت کے فضائل کو بیان کی یہ فضائل نہیں ہے بندوں پہ حجت کو تمام کر رہے ہمارے مسلمانوں کا کتنا متعلیہ بنی اسرائیل کے بارے میں نہیں ہے جو ظلم حارون پر ہوا موسیٰ کے جانے کے بعد وہاں پڑھئے تاریخ جہود میں گھر میں بند کر دیا حضرت حارون کو مارا پیٹا بلاتے رہے آئے نہیں اور فرمایا کہ یا علی انت منی بمنزلت حارون من موسیٰ علی تم میرے لئے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لئے حارون تھا لیکن فرق ہی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو امت نے جو موسیٰ کے حارون کے ساتھ کیا وہی امت نے علی ابن ابی طالب کے ساتھ کیا اتنے سال امام کو گھر میں بٹھا دینا یہ وہ نور ہے جس کو نار مس نہیں کر سکتی آگ لگ نہیں سکتی ابراہیم شجر مبارکہ آگ میں پھیکا گیا یا نارکونی بردن و سلامہ اس شجر کا جو بھی حصہ ہوگا اسے کبھی آگ جلا نہیں سکتی تب علمہ فرماتے ہیں ہم نے بڑا ڈھونڈا یہ تو ملے گا کہ سیدہ کی پسلیاں ٹوٹیں یہ تو ملے گا کہ چہرے پہ نیلے نشان تھے یہ تو ملے گا کہ بازوں پہ لیکن کبھی آپ نے ممبر سے نہیں سنا ہوگا کہ پی بی کا بدن آگ کے ذریعے سے جل گیا ہو قرآن کہتا اس نور کو کبھی آگ جلا نہیں سکتی کیونکہ ابراہیم کو جب آگ نہ جلائے تو آل اسماعیل کو آگ نہیں جلا سکتی ہاں باقی دوسری مصیبتیں اہل بیت میں آئی ہے سیدہ نے امت پہ حجت کو تمام کیا مسجد میں گئیں حجت کو تمام کیا اونٹ پہ سوار ہوتی تھی انسار کے گھر جاتی تھی مہاجر کے گھر جاتی تھی کہ تم نے میرے بابا سے نہیں سننا کہ علیہ کا ہاتھ بلند کر کے کہا تھا من کنتو مولا ہو فہاز آلی المولا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا تاریخ لیتی ہے جواب دینا تو دور ہے بی بی کھڑی رہتی تھی کوئی دروازہ تک نہیں کھولتا تھا یہ عالم تھا مدینہ کا یہ واقعہ میں دعا کمیل میں زیادہ پڑھتا ہوں کہ دو بھائی تھے ایک بھائی بڑا نیک تھا ایک بھائی گناہگار تھا تو نیک بھائی بار بار گناہگار کو کہتا ہے کہ کب تک گناہ کرے گا توبہ کر مرنا ہے علی والا ہے سنتا نہیں تھا ایک دن اللہ نے ہدایت دی آیا بھائی کے پاس کہ بھائی میں نے زندگی بڑے گناہ کیے اب سمجھ نہیں آرہی اللہ بخشے گا کہ نہیں کہ برحم الراحمی کہ کہاں جاؤں کہاں جا کے توبہ کروں کہ قرآن کی آیت ہے میرے نبی کے در پہ آؤں کہ مدینہ تو بہت دور ہے ایران کے رہنے والے تھے کہ کوئی بات نہیں اولونا محمد اوسطونا محمد یہ سب ایک ہی نور ہیں مشہد چلو امام رضا کے پاس کہتے قافلہ چلا ابھی نیشاپور سے گزرے تھے اس کے بھائی کی طبیعت خراب ہو گئی لمبا سفر پرانا زمانہ نیک دعا کرتا رہا پرورد گالا یہاں تک آیا ہے زندگی دینا امام کے دربار میں جا کے توبہ مانگے اللہ کو واسطہ دے امام رضا کے یہ بھی رو رہا تھا پتہ نہیں زندگی محلت دے کے ندے میں بڑا گنہگار ہوں کہتے جیسے مشہد پہنچے اسی دن اس کا انتقال ہو گیا نہ حرم امام نصیب ہوا نہ ذریعہ امام نصیب ہوئی بھائی بڑا رویا غسل دیا کفن دیا دفن کیا کہتے دو تین دن کے بعد خواب دیکھا یہی میرا گنہگار بھائی لیکن خواب میں کیا دیکھتا ہوں یہ برزخی جنت میں بیٹھا ہے نعمتوں سے مالا مال ہے میں نے کہا بھائی تونے تو بڑی خطائیں کی ہیں کہ توبہ کی نیت سے جو آیا تھا کہ مشہد رضا تک پہنچتا نہیں سکے کہ بھائی ماجرہ سناوں کہ موت بڑی سخت ہے موت کو آسان نہ لینا بدن ضرور ایسے نکلی جیسے ریشمی کپڑے کو کانٹوں پہ رکھا جائے جتنا سنا تھا نہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دیتی کیونکہ میں کو نیگار تھا تم تو بڑی آسانی سے غسل دے رہے تھے لیکن میرے اوپر عذاب ہو رہا تھا عذاب کے فرشتے عذاب کر رہے ہیں کہتا اتنے میں تو نے میرا جنازہ اٹھایا اب عذاب ہو رہا ہے آگ کا عذاب عذاب کے فرشتے مختلف قسموں کی عذاب لیکن جیسے جنازہ مولا رضا کی حرم میں آیا گویا میں جنت میں داخل ہو گیا گویا عذاب کے فرشتوں کو اجازت نہیں تھی کہ آگے بڑھیں پہار آگئی کہتا جنازہ آگے لے گئے تم ذریعے کے قریب آئے میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ امام رضا کرسی پہ تشریف فرمائے آگے بڑھ کے بڑے عذاب سے کہا سلام علیکہ یا غریب الغربہ مولا آپ پر میرا سلام ہو کہ جواب تو دیا پر مجھے دیکھا نہیں کہا نا من یمت یارنی جو بھی مرے گا علی کو دیکھے گا علی بھی تو تجھے دیکھے نا مسکرہ کر دیکھیں اہلن و سہلا بولیں کا چہرہ پھیر دیا میں سمجھ گیا مولا ناراض ہے اب سمجھ نہیں آرہی کیا کروں تم میرے جنازے کو تواف کروا رہے تھے زیارت کروا رہے تھے اب پتا تھا جنازہ باہر جائے گا پھر سے وہ یعظام کہتا ہے اب جرت نہیں ہو رہی آگے بڑھوں ایک سفید ریش نورانی چہرے بھالا وزرک کھڑا تھا اس نے کہا گنہگار خوش ہونے کی ضرورت نہیں کہ عذاب ختم ہو گیا جنازہ باہر جائے گا پھر سے وہ یعظام ہو گیا میں نے کہا میں تو توبہ کی نیت سے آیا تھا زندگی نے محلت نہیں دی اب بتاؤ کیا کروں کہ مولا رضا راضی ہو جائے ایسا کیا بولوں اس نے کہا جتنا مجھے پتا ہے یہ واسطہ دو کریم ہے رضا ہے رعوف ہے مہربان امام ہے کہتا ہے بھائی بس آگے بڑھا قدموں میں گرا ایک بار وہ واسطہ دیا امام نے کہا بس ہم نے تجھے بخش دیا اللہ کی دربار سے تیری شفاعت کروا دی یہ نیک بھائی کہتا ہے بتا تو صحیح تُو نے واسطہ کون سا دیا تھا یہ نیک کہتا ہے میں سوچ رہا تھا شاید حسین کا واسطہ دیا ہو شاید سکینہ کے زخمی رخصاروں کا واسطہ دیا ہو شاید حسین کے علی اکبر کا واسطہ دیا ہو شاید بھی زینب کی چادر کا واسطہ دیا ہو شاید عباس کے کٹے ہوئے بازووں کا واسطہ دیا ہو شاید قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کا واسطہ دیا ہو کہ یہ سوچ رہا تھا میں نے کہا بھائی بتا تُو نے کون سا واسطہ دیا کہ مولا کے قدموں میں گرہ ایک ہی واسطہ دیا مولا واسطہ ہے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا میں نے کل کی مجلس میں پڑھا امام رضا فرماتے شیعہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری دادی کا واسطہ نہ دیا کرو ہر مسئیبت برداش کر لہتے پر دادی زہرہ کی مسئیبت برداش نہیں مجھے بھی جرت نہیں ہوتی اہل بیعت کو یہ واسطہ دیا جائے لیکن میں خدا کو حسین کی یتیمی کا واسطہ دیتا ہوں دلوں کو کربلا لے کر چلے یہ محفل محفل نور ہے میری سیدہ کے جملے ہیں کہ جب میرے حسین کا نام آتا ہے اور تم روتے ہو تم سب کے سروں کے پیچھے میں کھڑی ہو جاتی ہوں اور تمہارے لئے دعا کرتے ہو اے خدا یہ میرے حسین پہ رو رہا ہے کچھ وہ تھے جنہوں نے میرے حسین کو مارا تھا ساری روایتوں میں ملتا ہے قیامت میں شفاعت کا تصور نہیں ہے عالم برزخ کے اور عالم ہیں لیکن فرماتے ہیں قیامت میں رسول کہیں گے اپنی بیٹی کو بعض روایات میں خدا کہے گا کہ زہرہ جو مانگنا ہے آج مانگو روایات میں بی بی ایک ناکہ پہ آئیں گی بڑا حسین ناکہ اماریوں میں اجابوں میں قدرت کی آباد آئے گی اپنے سروں کو جھکا لو اپنی نگاہوں کو جھکا لو مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے اے کاش کوفے کی بازار میں بھی سر جھکے ہوتے ہیں اے کاش شرابی کی دربار میں بھی گردنیں جھکی ہوتی ہیں مختلف روایات ہیں لیکن فرماتی ہے پہلا سوال جو کریں گی کہیں گی پروردگارہ اپنے بابا کی امت سے سوال کرنے آئی ہوں بس مجھے اتنا بتائیں میرے حسن کا قصور کیا تھا میرے حسین کا قصور کیا تھا بے کفن میرے لال کو مارا گیا دلوں کو کربلا لے جائے سلام کریں حسین مولا کی یتیمی السلام مولا حسین وعلا علی ابن وعلا وعلا اصحاب سب مل گئے السلام علی وعلا وعلا بلند آباس اللہ علیہ وآلہ دین اللہ علیہ وآلہ اصحابہ میرا سلام زینب کے یتیم پہ میں بارہ دعا کرتا ہوں خدا کسی بچی کو یتیم نہ بنائے اللہ کسی کو بچپن میں ماں کا جنادہ نہ دکھائے فرماتے ہیں کئی دنوں کے بعد بلال جب مدینہ میں آئے بلال نے کیا دیکھا سیدہ کے در پہ آگ لگی ہے دروازے پہ دستک دے فضا بار آئے بلال نے کا فضا اس در پہ آگ کس نے لگائے آواز آواز تھوڑی بڑھا دیں آواز کا وہ ہے فضا بتائے تو کیسے بتائے فضا کہنے لگی بلال تجھے یاد ہے جب تُو غلام تھا جی فضا میں نے کیا سوال کیا ہے کیا جواب دے رہی ہو کہ بلال تیرے سینے پہ ظالموں نے پتھر رکھا تھا کہ فضا کیا کہنا چاہتی ہو کہ بلال تیرے سینے کی پسلیاں ٹوٹے تھے بلال نے کا فضا پرانی بات کیوں کر رہی ہو کہ بلال بتایا پسلیوں کا ٹوٹنا کیسا ہوتا ہے کہ فضا جب جب سانس لیتا تھا مجھے تکلیف ہوتے تھے فضا نے کا بلال اتنا سمجھ لو زہرہ کی پسلیاں ٹوٹے گئے میں قربا ہاں بلال نے کا جلدی کرو میرا سلام سیدہ تک پہنچا دو بی بی مسلے پہ بیٹھی تھی فضا نے کا بی بی بلال آیا ہے جیسے بلال کا نام سنا سیدہ کو بابا کی یاد آگئے کب فضا بلال کو کہو مجھے بابا کی ازان سنا دے بڑی مدتیں گزر گئے میں نے بلال کی ازان نہیں سنے کب بلال سیدہ کی خواہش ہے ازان دو کب نبی کے بعد میں نے ازان دے نہ چھوڑ دی لیکن اگر نبی کی بیٹی کہے میں ازان دینے کے لیے تیار بلال میں تیرے عدب قربا ایک مرتبہ کہا تُو نے بی بی کو نان کہا اوہ کئی گھنٹیں دربار میں کھڑی رہے زیدہ کو خالی ہاتھ لوٹا دیا روتی ہوئی آنکھوں سے بلال مسجد میں گئے جیسے چھت پہ گئے آباد دینا شروع کے اللہ اکبر حفظہ کہتی ہے جیسے آواز بی بی نے سنے بی بی تصویم بھی پڑ رہی تھے اور گریہ بھی کر رہے تھے یا بلال کا شہد اللہ الا اللہ سیدہ لے کا خدا کبا رہا میں نے علی کے لیے پس لیا تُڑوائے یا زیدہ کے گریہ میں اضافہ ہوا لیکن فضا کہتی ہے جیسے بلال نے یہ آواز اشہدو اللہ محمد رسول اللہ سیدہ کی فریاد بلال ہوئے بابا بابا تیری زہرہ کے لے رہ گئے فضا کہتی ہے سیدہ اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے جب علی نے یہ منظر دیکھا دوڑے دوڑے مسجد میں آئے بلال ازال روکا کہیں سیدہ کی روح پر واد نہ کر جائے اوہ بی بی یہ مجمع تیری مظلومیت میں قربا لیکن بی بی ہاتھوں کو جوڑ کے ایک جملہ کہنا چاہوں گا بی بی آپ نے بابا کا نام سنا آپ برداشت نہ کر سکیں بی بی آپ نے نام سنا بلال نے بڑے عدب سے نام لیا پھر بھی آپ کو بابا یاد ہو گئے لیکن کربلا آئے کربلا ایک چار سالہ بچی ظالم نے نام نہیں لیا بھرے دربا بھرے دربا بھرے دربا بھرے دربا بھرے دربا بھرے دربا موسیقی اے خدا تجھے سیدہ کی یتیمی کا واسطہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ کو نا معاف فرمائی قبر کی پہلی رات حسین کی شفاعت نصیب فرمائی ان آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرمائی ربنا تقبل مننا ان لکا انتا سمیع الدعا